مرحبا برمیر چینل تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ پارٹ فور بیان کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو میری ڈنکی کا جو میرے ساتھ ہوا ٹھیک ہے آج کی جو رات ہے وہ سب سے یعنی کہ ڈنکی میں ہم میرے لیے تو بہت مشکل تھی ٹھیک ہے تو ہوا کچھ یہ تھا کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو یاد دلاتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے پریز ٹھیک ہے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو پتا چلے کہ ڈنکی میں کیا کیا معاملات ہیں کیا کیا حالات ہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی پارٹ ون میں میں نے بتایا تھا دوگو بیاس سے ایک دیر تک کا ٹھیک ہے پارٹ ٹو میں ایک دیر بارڈر سے تہران سیف تک کا بتایا تھا ٹھیک ہے اور پارٹ تھری میں سار میں نے سیف سے نکلنے کے بعد جو کہ پوائنجن تہران تک کا سفر میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے تہران میں جو مجھ سے جو میرے خیال میں رہ گیا ہے آپ کو بتانے والا وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں رہا کچھ یہ ہوں گیا تھا کہ اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو ٹیکسی میں اگر آپ کو روٹی پانی کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو بلیک مل ڈبل پیمٹ میں ملے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر دس ہزار کی روٹی ہے تو آپ کو بیس ہزار میں پی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تم من یہ بات ہے اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ یعنی کچھ بھی سگرٹ وغیرہ ہار چیز آپ کو ڈبل پیمٹ میں ملے گی اس کے بعد سار تہران کو رات کو تقریباً بارہ ایک بجے کے قریب ہم لوگوں کو چھوڑ دیا گا ٹھیک ہے تہران میں تہران میں ایسے ٹاؤن وغیرہ تھا کوئی پتا نہیں تھا ہمارے ساتھ چچا پتھان تھا ٹھیک ہے دو پتھان تھے اور دو ہم لوگ تھے ٹیکسی میں تو وہ چچا بولا تھا مجھے ہر چیز پتا ہے ہر چیز پتا ٹیکسی ڈرائیور نے بولا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کو ٹیکسی کرا دیتا ہوں آپ اردوگر میں جائیں جدھر سے یہ ڈریکٹ ڈپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم بس بڑی عمر کے لحاظ کرتے ہوئے اس کی باتوں میں آگئی ہم نے کہا ٹھیک ہے چچا کو پتا ہے وہ پہلے بھی ڈپورٹوں کے بول رہا تھا کہ پہلے بھی ڈپورٹوں کے گیا ہوں تو سوچا چلو ٹھیک ہے ٹرسٹ کر لیتے ہیں لیکن پھر اس رات ہم صحیح ضلیل ہوئے جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور تہران میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بندے ٹیکسی جلا رہا ہوتا ہے ہر بندے رات دن کو کوئی بھی کسی بھی گاڑی کو آپ ہاتھ دو وہ ہی آپ کو ٹیکسی کے طور پر چھوڑ دے گا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو تہران شہر میں جو سائڈ کا ایریہ نا ادھر تو بہت ڈینجریس ہے بھائی ڈینجریس اس طرح ہیں وہ سیف لگا لیتے ہیں جو آپ نے سونا ہوگا کردے وغیرہ جوت ہیں ٹھیک ہے لیکن شہر میں بہت ایک اچھا اور نائس قسم کے بندے ہمیں دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے انہوں نے ہماری ہیلپ بھی کی جہاں سے ہم نے روٹی وغیرہ کھائی تو ہم لوگ جو ہے نا جناب رات کے ایک دو بجے کے قریب کسی سٹال کے پاس پہنچے ٹھیک ہے سٹال کے پاس کی تصویریں میرے پاس ہیں ایسے ہی سٹال لگا ہوا تھا اور مرگی کے فنگز وغیرہ یعنی کباب تھے ٹھیک ہے کباب اور بڑے گوشت کے کباب بھی تھے ٹھیک ہے ہم نے چلو دو دو کباب ادھر سے لیے سیکھ کباب جس کو بولتے ہیں اور روٹی وغیرہ تھی ہم نے روٹی کھائی اس کے بعد ایسے بس دیکھنے بوجھنے کیا کریں ابھی کیا کریں پولیس والے کے پاس گئے پولیس والے نے بولا کہ یار تم لوگ جاؤ تم پاکستانی جاؤ گو گو پاکستان ھائسے اس نے بولا ٹھیک ہے انگلیش کا ان کو نہیں آتی ٹھیک ہے اور ایرانی ہم کو نہیں تھی ہاتی گو گو پاکستان اس نے ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ اردو گاہ میں جاؤ اجار اردو گاہ ایک ادار ہے جو ڈپورٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا پھر ایک نئی پولیس والے نے ٹریک پولیگو والا تھا وہ ایک جو نارمل پولیس ہے اس نے بھی ہمیں پکڑا اس نے بھی بس پکڑا ہے اور چھوڑ دیا گو گو پاکستان کے حساب سے چھوڑ دیا بس کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ بس ایسے ہی پارک میں زلیل اخوار پھر ہم نے سوچا یار امبیسی چلتے ہیں ٹھیک ہے امبیسی میں دوستو کچھ ایسے ہوا کہ امبیسی میں جانے کے لیے ہمیں درکار تھی ایک ٹیکسی ٹیکسی ہم لوگوں نے لے ادھر سے ٹھیک ہے تقریباً اس نے چالیس ہزار تومن لیا ہم سے اور چالیس ایک رات میں چار بندوں کا چالیس ہزار تومن ٹھیک ہے اور تقریباً ہوگا کوئی پینتیس چالیس منٹ کا سفر ادھر سے جہدر سے ہم بیٹھے تھے تہران مین شہر جو میٹرو ہے نا اس کے قریب سے ہم بیٹھے تھے ٹھیک ہے پتہ نہیں کون سا سٹاپ تھا اور ہمیں امبیسی تک وہ چھوڑ گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد امبیسی میں پہنچنے کے بعد امبیسی بانتی ٹھیک ہے اور گاڑ سے پوچھا تھا وہ بورا ساڑھے نو بجے صبح کھولے گی آپ ادھر کہیں ویڈ کر لو وہ بورا تھا کہ ادھر روز ایسا ہی ہوتا ہے امبیسی والے جو ہیں وہ کوئی باہر کوئی سیف جگہ نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے لڑکے آتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو ہم لوگ پھر ادھر کبھی ٹہ لیں کبھی کچھ کریں پکچر میں مکس کر دوں گا کبھی فوٹ پاک پر لیٹے ہیں اور کبھی ایسے کر کے ہم لوگوں نے رات گزاری رات کوئی تقریباً چھ سات گھنٹے گزارے ہم لگوں نے ٹھیک ہے ہم تین چار بجے ہم ادھر پہنچے اس کے بعد ہم پارک میں سوئے رہے پھر ٹھیک ہے پارک میں سونے کے بعد جناب پھر ایک دو سٹال فوٹ پا تھا ادھر سوئے رہی ہیں کوئی ادھر ہلپ نہیں کر رہا تھا کوئی سسٹم نہیں کوئی بندہ باہر نہیں تھا نظر آرہا پاس ٹیکسیز بغیرہ تھی اس کے لائے کوئی چیز نہیں تھی ٹیکسیز کے لائے کوئی چیز نہیں تھی جو گاڑ وہ گہرہ تھے جو حالانکہ ہر قسم کی اس امبیسی تھی کسی امبیسی میں کوئی گاڑ بھی ہیلپ نہیں کر رہا تھا اس کے بعد رات کچھ یوں گزری صبح کوئی تین چار گھنٹے ہم لوگوں نے ارام کیا پارک میں ہی ٹھیک ہے پارک میں پہلے گئے تو ادھر کچھ شرابی وغیرہ لوگ تھے ہم لوگ ادھر سے نکل آئے اور فوٹ پاتھ وغیرہ پر بیٹھ رہے فوٹوز آپ دیکھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ پارک میں گئے جب ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکے نکل چکے ہیں پارک میں گئے تو دو تین چار گھنٹے ہم لوگوں نے چلو لیٹے وہ بینچز وغیرہ پر تھوڑا ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اس کے بعد امبیسی اوپن ہوئی امبیسی میں ہم لوگ جب ہم گئے امبیسی میں گئے تو امبیسی میں کیا سلوک ہوا امبیسی بہت اچھے تھی بہت بوری تھی اور امبیسی کے کیا کیا تعلقات تھے کیا کیا ادھر لکھت پڑت ہوئی میں سب آپ کے سامنے بیان کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سب کچھ آپ کے بتاؤں گا اور امبیسی والوں نے ہم سے بہت اچھا یہ میں آپ کو اڈوانس میں بتا رہا ہوں بہت اچھا سلوک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہوا یہ سب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیوز اچھی لگئی ہے ویڈیو اچھی لگئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور پارٹ نمبر فائیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ سبسکرائب اس لئے کیجئے کیونکہ پارٹ نمبر فائیو میں آپ کو امبیسی کے سلوک بتاؤں گا کیونکہ امبیسی کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور جو ترک امبیسی ہے ترک پاکستان ترکی میں وہ تو بہت ہی بکواس قسم کی انہا ٹھیک ہے اور امبیسی بہت ہی اچھے تھے ٹھیک ہے لوگ ان کا طلق بہت زیادہ اچھا تھا اس کی پکچرز ہی میں نے لیوئی ہیں ایڈ کروں گا میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ دس بارہ مندے تھے ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو سلوک آم کے ساتھ بھی وہ ہی ہوا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے